سلام علیکم تمام یوٹیوب ویبرز کو ایک نئے ویلوگ کے ساتھ پشام دی امید کرتا ہوں آپ کو میرے تمام تر ویلوگ پسند آئے ہوئے ہوں گے سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف تو ابھی موسم سب سے پہلے موسم بہت ہی تھنڈا ہے یہ دند بھی چھائی ہوئی ہے کافی دن سے یہاں بھارشیں شروع ہیں کشمیر میں تو اس لیے موسم بہت تھنڈا ہے بھائی ایسے اپریل کی بھارشیں اتنا زیادہ افیکٹ تو کوئی نہیں ہے تو اسے بعد یہ آگئی ہماری گھنڈم میں آپ کو بیک ایمرا سے بھکاتا ہوں ہماری آگئی خسل گھنڈم کی جو کہ اس وقت تیار ہو چکی ہے اور اس وقت جو موسمینہ وہ بہت بہترین ہے یہ آپ دیکھیں کمال کا ویو ایسا ہوگا جی سامنے دون بھی ہے اور یہ ٹاور تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہمارے ویلوگز بھی پسند آتی ہوں ہمارے گھر کے سامنے سے مزے کا ویو ہے بہت وہ آگیا میرا گراؤنڈ تو اب چلتے ہیں آگے کی جان جی سو اب مجھے جائن کرنے والے ہیں چھو دو چھوٹے ننے مونے ویلوگر چلتے ہیں ویلوگر کی طرف آجائیے جی یہ چھوٹا ویلوگر آپ سے کچھ کہے گا بولیے جی بولنا کوئی بولنا کوئی بولنا بہت بہت شامل دیکھتا ہوں ہاں مجھے یا اس وقت آ چکے ہیں دو چھوٹے ویلوگر اس کو اسی نہیں بند ہو رہی کیا بولو گے میں میرے یوٹیوب چینل کے بارے میں بھائی آجا جا آجا آجا میرے شروع کے چینل کو سبسکرائب کریں بھائی کچھ دیر پہلے جو میں نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری بہاری ہوتی ہے جس آپ دلانے کی اس کے جو پائپ تھا یہاں سے آتا تھا پانی تو میں نے ابھی جو ہے اس کو ٹین لگا کے کور کر دیا ہے تو یہ سبزہ بھی آہستہ آہستہ نکل چک رہا ہے یہ دیکھیں کافی گند بھی ہے اس میں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کبھی میری نظر سے حد کو دکھ لے ہے چاند پہ فیدا تو یہ آگے جی بیوٹی ان پر پانک کے درختوں کی جن کو اکثر لوگ جو ہے نا سرو کے درخت بھی بولتے ہیں تو یہ ہمارے ہمارے گلاب کے پھول ملیں گے کافی مزے دار کیونکہ موسم بہار آن پہنچا ہے یہ آگے ہمارے گلاب کے پھول مزے کا موسم ہے بھائی صاحب ہمارے علاقے میں اور یہ آگے میرا ٹینک ہے آپ کے علاقے میں موسم کیسا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اچھا آپ کومنٹ کر لیے اگر نہیں چینل کو نہ سبسکرائب مارے سبسکرائب مارے جتنا ہو سکے ہو سکیا ہے نا سبسکرائب مارے چینل کو تو اس وقت میں آ چکا ہوں the one and only store room کے سامنے یہاں پہ آپ کو درخت بھی بتاتا ہوں یہ انہار انگور انگور کا بیل کہتے ہیں آپ لوگ کیا بولتے ہوں گے تو یہ وہ ہے کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ آپ کو چھوڑی بہت بھیوٹی نظر آتی ہوگی یہ ہم نے ایسی جگہ بنی فارق سی قسم کی تو ہم نے سوچا کہ درخت لگا کے اس جگہ کا سپرکچر چینج کیا جائے تو وہ بھی ہم لوگوں نے کر لیا ہے تو میں اس وقت آ گیا ہوں مرگوں کے پاس یہ ہیں میرے مرگیں یہ جو ہیں پیر اسیل قسم کی آپ کو بہت کام ملیں گے فل سفید فارسیلیں بھائی صاحب جس کو چاہیئے ہو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور یہ آگیا ہے میری مرگی اور اس کے بچے میں نے کچھ سے پہلے بھی گھر بیلہ بیٹھا ہوا تھا یہاں پہ بنایا تھا یہ مٹی سے مرگوں کا گھر یہ دیکھیں کتنا کمال کا یہاں پہ بھائی صاحب موجود ہیں چھت پہ تو ہمارے یہاں پہ ہیں مرگیں ہم لوگوں نے کافی مرگیں بھی یہاں دیکھیں یہ وہ انگل ہے جس سے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ کتنا پیاری لگ رہی ہے آہم بھائی بھائی ھنی ھنو ھنی 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 اور اب ہم لوگ یہ سوک چکی ہیں تو ان لوگوں کو ہم لوگوں نے یہاں سے سیف کرنا شروع کر دیا ہے اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ گرمیوں میں ان کو جلایا جاتا ہے کیونکہ گرمیوں میں آپ کو اتنی ضرورت ہوتی نہیں آگ کی تو چھوٹی موٹی لکنیوں سے ہی یہ اس کی جاتی ہے تو یہ آگے جی ہماری شیطی مکھیوں کی جگہ جو کہ بارش کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہے اور گر چکی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ ہنٹیں نیچے بھی پڑی ہوئی ہیں یہ مکمل طور پر تباہ حال ہو چکی ہے سو بڑے مزے کی زندگی ہے یا رشکلہ آئی تو موسم بھی بہت مزے کا موسم ہے اس وقت حرکی ہے کہ بارش آپ سے سو در پہلے ہوئی تھی لیکن اب موسم تو ٹھیک ہے یہ آگے جی ہمارے مرگے اور اس کے ساتھ یہاں بھی کچھ مرگے یہ سیل مرگ ہے بڑا خطرناک مرگ ہے مجھے مرگوں سے لگتا ہے ڈر اس لیے میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں سو فائنلی گائز میں آ چکا ہوں اس وقت یہ گوال کے سامنے کچھ لوگ تو گوال کا مطلب ہی نہیں سمجھتے ہوں گے وہ اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا بولتے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے جانوار رہتے ہیں چلتے ہیں جانواروں کی طرح وہ شاید اب بھی بند ہیں تو میں بتاتا ہوں سو فائنلی میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جب میری ویلاغنگ ہے وہ جو آج سے ڈیلی بیسیس پہ ہوگی ہیں جو عام لوگوں کے ڈیلی روز مادہ کے کام ہوتے ہیں گاؤں میں اس پر ہی بیسٹ ہوگی تو اس لیے میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ میرے آئی فون کا ریزلٹ بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا کمال کا ریزلٹ ہے میرے آئی فون کا ای لیو آئی فون اوہ یہ بھی آپ کو میں بتانا بھول گیا یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ بہی مزے کی ہے بیوٹی ہے یہ پتھروں سے جو ہے وہ باہر آئی ہے تو فائنلی میرے والد صاحب کا مجھے کہنا ہے کہ تم ایک یوٹیوبر بن جاؤ لیکن یوٹیوبر احسن ہی بنوں گا آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر سو سپورٹ می برادرز میرا یہ فضول سا کنٹینٹ آپ دیکھیں اس میں مزید بیت رہی آئی گی کیونکہ میں آپ سے ایک یوٹیوبر ہوں اب میں یہاں سے چھوٹے لڑکوں کو پکھٹا ہوں اور پھر ان کو سہر کرواتا ہوں ریڈی کی